راجستان کی لائف لائن کہہ جانے والے بیسل پور باندھ کے دو گیٹ کھول دیے گئے ہیں جس سے لوگوں کو پیجل اور سچائی کے لیے پانی اپلپ دھو سکے گا ٹوک میں بلاسپور ڈیم میں ساتھویں بار بیسل پور باندھ میں پانی کی آوست سے لوگ خوش ہیں اور باندھ اور فلو ہونے کے بعد جلس انسادن منتری سوریش سنگھ راوت نے پوجہ آرشنا کی ایک کلک پر دو گیٹ کھولے گئے بیسل پور باندھ کے دو گیٹ کھولے گئے ہیں اور پریابت ماترہ میں پینے کا پانی لوگوں کو مل سکے گا بیسل پور باندھ کے ساتھویں بار گیٹ کھولے ہیں اور جیاد میں پہلا موقع ہے جب ستمبر مہا میں گیٹوں کی اپننگ ہوئی ہے خود جلسان منتری سوریش سنگھ راوت جو ہے گیٹ کھولنے پہنچے تھے پوجہ آرشنا کی گیٹ کھولے گئے ہیں سر یہ نجارہ کیسا دیکھنے کو ملا اور اب پردیس کی سرکار کس طرح خوشے جنتا گئے دیکھئے بہت کم مانسون کال ہوتا ہے جس کے اندر بیسل پور کے گیٹ کھولے جاتے ہیں چونیندہ مانسون کال کے اندر یہ صبح کہ ہمیں ملا جب سے ہماری بجنلال جی کی سرکار بنی ہے یہ ہماری سرکار کا پہلا مانسون کال ہے اور پردیس کا دکانس مان بلکل لبالب ہو چکے ہیں اندر دیوتا جس طرح سے پردیس کی جنتا پہ میروان ہے ہم سب پہ میروان ہے نشید روپ سے پردیس کے لیے یہ سکت سند ہے ہماری سرکار کے لیے بھی یہ سکت سند ہے اور جس طرح سے آج ہم نے دو گیٹ کھولے ہم تو امید کرتے ہیں کہ اندر دیوتا اور میروان اور ہمارے اٹھارا کے اٹھارا گیٹ کھولے جس سے آگے بھی کسانوں کو اس کا پائدہ ملے اور بیسل پور راجستان پردیس کے کئی جلو کے لیے لائف لائن ہے یا کسان سچائی بھی کرتے ہیں اور ویسے طور سے جیپور جو راجستان پردیس کی راجدانی ہے ٹونک ہے ہمارا اجمیر ہے کیکڑی ہے ان جلو کے اندر پینے کے پانی کا مکہ سروت بیسل پوری ہے اور میں مانی مکہ منتری جی کا بھی ہر دیس آبار پڑ کرتا ہوں مانی بجنلال جی کا کہ جب سے انہوں نے پردیس کی کمان سمالی تب سے پانی کو لے کے چاہی یومناجل سمجھوتا ہو چاہی ERCP کا ہو چاہی برانی ندی کا پانی بیسل پور میں لانا ہو اس کے لئے دن ڈراب میند کر رہے ہیں اور ہر مٹنگ کے اندر ان کا یہ ERCP کا پراتمکتہ سے ان مددوں میں پراتمک مددہ یہ رہتا ہے تو اسی کا یہ پرنام ہے کہ راجستان اور مدی پردیس کے بیچ میں ڈی پی آر بلکل بن کے تیار ہو گئی کیندریے جل آیوگ کو ہم نے سمیٹ کرائی ہے جلدی کیندریے جل آیوگ راجستان پردیس اور مدی پردیس کی ڈی پی آر کو سکت کر کے پبلیس کریں گے انہی کے ڈائریکشن پر ہم کام کریں گے اور جلدی راجستان پردیس کو مانے مکہ مندری جی اس کی سوکات دیں گے آپ نے بولا کہ پردیس پر مانسون مہربان ہے لیکن کئی بار ایسے حالات بھی بنے جب چنٹا کی لکی رہے آپ لوگوں پر بھی کھج جاتی ہے اور جنتا کے چہروں پر بھی کھج جاتی ہے ڈی پی آر بن گئی ساری چیز ہو گئی دیکھئے ہمارے راجستان پردیس کی ہمارے سچائی بباقی جلسن سادن بباقی کوئی بھی یوزنا پانی کو لے کے ہوتی ہے تو اس کا کیندر بندو بسلپوری رہتا ہے اس سے آپ آقلن لگا سکتے ہیں کہ ہماری سرکار بسلپور کو لے کے کتنی سویندے سے ہی لے کتنی گھمبیر ہیں جب ایار سپی کا مددہ ہے تو پرمک کیندر ہمارا بسلپور ہے برامنی ندی کا پانی بسلپور میں لانا تو اس کا پرمک کے اندر بھی ہمارا بسلپوری ہے اس طرح سے بسلپور ہمیشہ بھرا رہے اس کے لیے ماننے مکہ منتری جی لگادار چنتہ کرتے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ انتر دیوتا بھی ماننے مکہ منتری جی اور ہم سب پر پردیس کی جنتہ پر میروان ہوئے کہ آج بسلپور جلک رہا ہے برامنی پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں دیس کی جنتہ کو بھرپور پانی قدرت نے دے دیا اب سرکار راج کی باری ہے اس کے لیے کوئی وشیش یوز نا جس پر سرکار کام کر رہے ہیں دیکھیں سرپیز وٹر کس طرح سے بچے اور کس طرح سے ہم اس کا بہتر طریقے سے اپیوک کر سکے اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور ہمارے کئی پروجیکٹ اب راجستان مانی مکہ منتری جی ہمارے مانی مانی فائنس منیسٹر نے بھی راجستان وٹر گریڈ کی گوشنا کریے وہ اسی کے طریقے کریے کہ ہمارا جو راجستان پردیس ہے کیونکہ ہمارے بارہ ماہ سی کوئی بھی نندی نہیں ہے ہم ست پرتی ست برسا کال پہ جو اندر دیوتا کی کرپہ ہوتی ہے اسی پر نربر رہتے ہیں اس لیے ہم چاروں طرف سے چاہے نربداب کا پانی ہو چاہے مہی کا پانی ہو چاہے کالی سندھ کا پانی ہو چاہے پاروتی کا پانی ہو چاہے چمبل کا پانی ہو چاہے یمنا کا پانی ہو وہ کس طرح سے بیٹر کس طرح سے عدیق تم ہم راجستان پردیس کی جنتہ کو اس کا لاب مل سکے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں چاہے ہمارا گنگا گھر ہو چاہے ہمانگر ہو چاہے بکانے ایرو اس سہتر کا پانی بھی ہمارے پنجاب سے جو پونڈ ڈیم سے آتا ہے اس کا بھی جو حصہ ہمیں ابھی تک جیتہ ملنے چاہتا ہوتا نہیں مل رہا اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں ڈیم سے پانی پہجل کے لیے اور آٹھ ٹیم سے پانی سچائی کے لیے دیا جاتا ہے یہ جو سولہ ٹیم سے پانی ہے اس کی مانگ لگاتار بڑھتی رہتی ہے لیکن ٹونک کے لیے کوئی ریزر کوٹا نہیں ہے اس پر کام کریں گے کہ ٹونک کی دھرتی پر دیکھئے یار سی پی کی جو یوزنہ ہے ہمارا کالے سندھ پاروٹی کا پانی وہ بہت بڑی یوزنہ ہے اور اس یوزنہ کو ہم آگے تو ہمارے بڑے جلے ہیں جس میں ٹوک بھی ساملے اس کو بھی ہم کیس طرح سے الگ سے کوئی ریزر وائر بن سکے جیسے گھجمیر کے اندر بھی مور ساگر کا ہم نے ریزر وائر لیا اللور کے اندر بھی ہم نے لیا ہے جیپور کے پاس میں بھی ہم بڑا باند دیکھ رہے ہیں نہیں ہوگا تو ہم کرسیم باند بنائیں گے تو ہمارا ان فیچر بہشیم یہی یوزنہ ہے کہ ہمارا پرتیک جلہ اپنی خود کی ایک ویکلپی ویوستہ پر نربر رہے ہیں یہ خوبصورت باند آپ نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پریٹن کی اپار سمباؤنا ہے اس بھوگلک درستی کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے سرکار کچھ یوشیس پریاس کرے گی آپ کا ویباق دوسری ویباقوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھے گا دیکھیں جس طرح سے بسلپور کا آپ نظارہ دیکھ رہے ہو چاروں طرف سے گنی پہاڑیوں کے بیچ میں اور گنی ہریالی اور جس طرح سے بسلپور کا جو فیلا ہوئے ایک وشال سمندر کی طرح لگتا ہے جتنی دور آپ نظر فیلا ہوگے پانی پانی دیکھے گا تو ایک پریٹن کی درشی سے بھی ایک بہت ہی میتپونستان یہ ہو سکتا ہے اور کیونکہ یہ بسلپور جو ڈیم ہے ہماری بباق کے پاس ہی ہے تو ہماری بباق اس میں پرمک بھومی کا نبھائیں گے اور نیشی طور پر سے یہاں ٹیوریزم کیسے ڈیولپ ہو جسے لوگوں کو روزگار مل سکے دیش اور دنیا ہماری بسلپور کی جو خوبصورتی اور پراکرتک نجار اور اسورز کی جو دین ہے اس کو دیکھ کے جا سکے اس کے لئے ہم کام کریں گے امید کر رہے ہیں کیونکہ بسلپور کنجروریشن پارک کی جو بات ریجور پارک کی بات ہوئی تھی وہ پریوجنا بھی کہیں اٹک گئی کاغ جو میں اس پر کام نہیں ہو پایا تو اب کیا ایک منتری کے ناتے جو ہے آپ سے امید کر سکتی اگلا ستر جب بسلپوریشن پر کھولا جائے گا تو اس سمیں یہاں کچھ الگ دیکھنے کو ملے گا دیکھئے میں جہاں سے ویدھائی کو تریترات پسکر سے آتا ہوں اور وہ پریٹک کا ایک ویشیش کیندر ہے میتپون کیندر ہے راجستان پردیس کا تو اس سب میں میری روچی بھی ہے نیشی طور پر سمیں اس پر کام کریں گے یہ کافی خوشی کی بات ہے ساتھ بھی بار ایسا ہوا ہے کہ دسلپور بان کے گیٹ کھولے گئے ہیں اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری ہی کیچمنٹ ایریا میں جو لوکل کیچمنٹ ایریا ہے تونک کیکڑی کو ملا کے زیادہ تر پانی یہی سے آیا ہے تو ظاہر ہے کہ کسان کافی خوش ہیں دسلپور سے بھی ان کو سچائی کا پانی ملنے والا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بانتے بیسلپور باندھ میں جو جل آوک ہوئی ہے اور آج اس نے جو پون جل ستر تین سو پندر پائنٹ پانچیرو کا پرابت ہوا ہے اس کے بعد جو آوک کے درستیقت دو گیٹ کھول کر ایک ایک میٹر بارہ ہزار کی اسے کی نکاسی کی جاری ہے کتنا پانی جو ہے چھوڑا گیا ہے بارہ ہزار کی اسے چھوڑا گیا ہے اور آوک کس طرح کی بنی گئی ہے آوک ابھی جو ہے جو انٹرسپٹڈ ایریہ رہتا ہے کیچمنٹ ایریہ کا جو ہے اور فری کیچمنٹ ایریہ تو فری کیچمنٹ ایریہ کا ہی جو مطلب پریسپٹیشن ہو رہا ہے وہی ڈائن جو اپنے جو پول ہے اس میں کنٹریبوٹ کر رہا ہے جو ہے تو پانی جیسے کی کل تھوڑا سا ریز لیول تھا واپس لیٹ نائٹ میں جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو گیا مطلب ہے تو اس کے حساب سے پانی کی آوک جو ہے اتنی ہی ہے بارہ جار کیوں سے کیا سپاس اور چونکہ فل ایف آر ایل اچھی ہو چکا ہے تو جو آوک ہے اسی کو ہی نکاسی کی جاری ہے ستمبر مہا میں پہلی بار اوپنی ہوئی یہ اس کیوندنٹی کے ساتھ میں کہ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے ہومن بینگ کا وہ رکھتے ہیں کہ سب چالیس سال کا پچاس سال کا جو ہے پرکرتی تو پتہ نہیں کہ چومانسہ کا جو وکھیات ہے تو اس حساب سے تو نورمل چیز ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو پچھلے چھ سال کا جو اوپنی ہوئی اسی کو ہم مانکی چل رہے ہیں بیسکلی پرکرتی نے تو پتہ نہیں انورہ سالوں سے بناس ندی میں جو جل پرواہ ہوتا ہے مانسون میں اس بار اس نے اپنے دکھا دیا کہ ہومن بینگ کتنا بھی پریڈیٹ کرے اب آوال جو ہم پرکرتی ہی جاری ہیں سمیہ سمیہ پہ جو ہے گورنمنٹ بھی پریاس کرتی ہے جو ٹوپوگرافی ہے جو ہے اب جیسے کی اوورفلو ہو رہا ہے جو ہے ٹوڑا رائسنگ سائیڈ سے جو آتے ہیں پراکرتک چھٹا الگ ہی ہے جھڑنوں کی اور جن مانس اومڑ کے آتا ہے جو وردستر کے جو ہے ٹوریزم کے آسپیکٹ ہے چونکہ یہ ڈرنکنگ وارٹر سے جڑا ہوا پروڈیکٹ ہے اس کارن سے تھوڑا سا اس میں جو ہے ایک ہر پہلو کو دیکھنے کی آسکتہ پڑتی ہے انوارمنٹل آسپیکٹ وغیرہ جو ہے